ایک دفعہ سردار جی ایک کمپنی کے آفیس میں انٹرویو گلی پہنچے اور انٹرویو کے درمیان میں اس مینجر نے سردار جی سے پوچھا کہ سردار جی آپ کو کتنی سیلری چاہیے سردار جی جو کہ خوابوں خیالوں میں ہوڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ مو کھول کے مانگ لو جو مانگنا ہے تو سردار جی نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ پانچ لاکھوں پیس سیلری چاہیے مینجر ایک دفعہ ہل کے رہے تھے اس نے کہا یار یہ جاگ رول تو بہت چھوٹ ہے خیر اس نے اس کنورسیشن کو آگے بڑھایا اور کہا کہ سردار جی پانچ لاکھوں پیس سیلری کے ساتھ پھر آپ کو گاڑی تو چاہیے ہوگی سردار جی نے کہا جی بلکل گھر سے آنا ہے تو گاڑی تو چاہیے ہوگی اچھا پھر مینجر نے اس چیز کو طول دیا اس کنورسیشن کو اور کہا کہ سردار جی پھر آپ کو مہینے کا پیٹرل بھی چاہیے ہوگا سردار جی نے کہا بلکل گاڑی تو پیٹرل پہ چلے گی وہ بھی کمپنی کو دینا چاہیے پھر اس مینجر نے کہا کہ سردار جی پھر سال میں ایک مہینہ وکیشن بھی تو آپ کو چاہیے ہوگی زیادی بات ہے گیارہ مہینے آپ کام کریں گے پھر آپ کو ریلیکسیشن کے لیے سردار جی نے کہا بلکل یہ اگر کمپنی کی پالیس ہے تو مجھے وکیشن بھی ملنی چاہیے مینجر نے پھر اس چیز کو طول دیا پھر اس چیز کو کنٹینیو کا کہا کہ بھئی ایک مہینہ آپ کہاں پہ گزاروں گے گھر میں تو پہلے بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو دنیا کے کسی اچھے کنٹری میں جانا ہوگا امریکہ یورپ with family سردار جی نے کہا جی بلکل اب یہ مینجر نے کہا کہ بھئی آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ وہاں پہ جو ٹکٹس لگیں جو ایکسپینس ہو وہ بھی کمپنی پیر کرے تو مینجر کی اس گفتو شنید کے بعد سردار جی کو نہ شک ہونا شروع ہو گیا سردار جی نے کہا کہ مینجر صاحب کیا آپ مزاق تو نہیں کر رہے کہ اس جاگ رول کے اوپر آپ اتنی زیادہ فسیلیٹیز دیں گے تو مینجر نے پتا کیا کہا مینجر نے کہا کہ سردار جی یہ مزاق پہلے کس کنجر نے شروع کیا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس جو کہ آپ کو سیلری نگوشیٹ کرتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں دیکھیں یہ میرے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا یہ سب ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو جوب کرتے ہیں جب آپ کی جوب ہو جاتی ہے نا تو کوئی بندہ نہیں آپ سے پوچھے گا کیا کس کمپنی میں نوکری ہوئی ہے آپ کیا کام کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ٹپس جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے کہا جاتا ہے کہ عورتوں سے ان کی ایج اور مردوں سے ان کی سیلری نہیں پوچھی جانی چاہیے جب آپ کی نوکری لگ جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں آپ کے دل و دماغ میں ایک رگریٹ رہ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی میری جو سیلری میں پچاس ہزار پر کمپنی نے لگائی اگر میں ستر ہزار پر مل دیتا تو شاید وجہ ستر ہزار مل رہی ہوتی اور اگر ستر ہزار مل رہی ہے تو پھر آپ سوچ جاتے ہیں ایک لاکھ کیوں نہیں مل رہی تو یہ ساری چیزیں یہ سارے پر گلیٹس کیس طرح سے آپ پہلے کچھ تیاری کریں اور اچھی سیلری کے اوپر اپنے جوب انٹرویو کو سکسیسولی طریقے سے کلوز کریں جوب انٹرویو کے دوران سیلری نگوشیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بینر لگا دیں گے یا آپ اپنی شرٹ کے سامنے لکھ دیں گے کہ I want one lakh per month it's not like that یہ پوری آپی conversation ہے یہ آپ نے step by step جو جوب انٹرویو کر رہا ہے اس کو اپنی grip کے اندر لے گیا میں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو وہ سارے tips step by step tip number one difference between demanding and deserving دیکھیں جوب انٹرویو کے اندر آپ نے ان دونوں لفظوں کو سمجھ کے جانا ہے جیسے اس سے پہلے میں نے سوئی بتائی سردار جی کی سردار جی وازدہ demanding آئے آپ نے demanding گائے نہیں بننا آپ نے deserving گائے بننا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایسا image اس جوب انٹرویو کے ذریعے سے generate کرنا ہے develop کرنا ہے کہ وہ جو لوگ آپ کو انٹرویو کر رہے ہیں they feel کہ this is the guy who deserve this job جب آپ اس چیز کو step by step آگے چلتے جائیں گے at the end آپ اس چیز کو بھی منوا سکتے ہیں جس کے بارے میں آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یعنی کہ to negotiate your salary as per your desire tip number two make the difference between facts and feelings ایک چیز یہ ہوتی ہے جیسے ابھی تھوڑی دل پہلے میں نے آپ کو بتایا سردار جی سردار جی اپنے جذبات میں ڈوبے ہوئے تھے مجھے یہ بھی دے دو مجھے وہ بھی دے دو جس طرح سے پوچھا جا رہا تھا آپ کے بھی ذہن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو company کا manager پہلے دنی بنا دی رہے ہیں چاہے آپ کو پاس experience ہے یا نہیں ہے کیونکہ دل میں تو بہت ساری خواہشیں ہیں لے کے نا آپ کو facts کے ساتھ لے کے چلنا ہے اپنے آپ کو آپ کو شیخ چیلی والی دنیا میں نہیں رہنا اب facts کیا ہے آپ دیکھیں industry کے اندر کیا چلتا ہے اب اس tip کے توسط سے اس tip کے تھوڑھ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا جو job role ہے جو بھی company آپ کو job role offer کر رہی ہے جس interview کے لئے آپ آئے ہیں اس کے پیچھے کیا job role کے اندر skills آئی ہوتے ہیں اور کیا سیلری ایک یعنی کہ market کے اندر کیا سیلری چل رہی ہے تو اس سیلری range یا اس سیلری figures کو آپ negotiate کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کو بعد میں regret نہیں ہوگا اور تیسرا important tip ہے market value جو کہ اسی tip کے ساتھ جڑا ہویا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو بالکل اس طرح سے پتا ہونا چاہیے جیسے جب میں industry کے اندر تھا 2013 کے اندر I was having at that time 3 years of experience تو میرا سوڈی رو کے اندر ایک job interview ہوا اور مجھے company نے جب interview کیا سوڈی رویہ سے تو مجھے بڑا اچھے طریقے سے پتا تھا کہ میں all-in gas sector کے اندر job کر رہا ہوں اور میرا 3 سال کے experience ہے اب 3 سال کے experience والے بندے کو 8000 درم salary 2 مہنے کے بعد 1 مہنے کے چھوٹی food allowance accommodation visa ticket اور پھر اس کے ساتھ سب بونس بھی ملتا ہے تقریبا 150 درم پر دے تو یہ چیزیں مجھے پتا تھیں یہ ہوتا ہے market awareness تو آپ نے جب بھی اپنی salary negotiate کرنے چاہیے تو آپ کے پاس market value کا بھی ہونا چاہیے یعنی کہ پورا fraction figures بھی ہونا چاہیے اب اس میں بہت سارے لوگ یہ tip on لوگ کے لیے نہیں ہے جو fresh engineers ہیں fresh engineers کو تو کہیں پہ بھی نوک نہیں ملے ان کو اس carrier کو join کر لینا چاہیے کیونکہ اس time میں market میں jobs اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہیں اور fresh engineers کو اتنا زیادہ prefer نہیں کیا رہا تھا بہت کم percentage ہوتی ہے تو یہ میں ان لوگوں نے tips بتا رہا ہوں جن کے پاس ایک سے دو سال کے بعد کے experience آتا ہے like دو سال کے experience ہے تب آپ market کے اندر جا کے کس طرح سے ان چیزوں کو negotiate کر سکتے ہیں so market value is the most important thing اب اس میں کیسے پتا چلے گا google is the most important thing اچھا اس کے بعد linkedin linkedin کا میں بہت بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھیں آپ linkedin کے اوپر جا کے اپنے آپ کو active user کے طور پر utilize کریں آپ youtube کے اوپر بہت ساری اور ویڈیوز بنی نہیں ہیں ان کو دیکھ کر linkedin کے اوپر جا کے اپنے آپ کو active بنائیں کیونکہ linkedin is the major thing جہاں سے آپ کو ان ساری چیزوں کا پتا چلے گا وہاں پر networking ہوگی اپنے profession کے لوگوں کے ساتھ networking ہوگی ان سے پوچھ سکتے ہیں اپنے seniors university کے seniors تو market value کو ہمیشہ جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھیں اس سے آپ کو اپنے career کو develop کرنے اپنی salary کو negotiate کرنے میں صحیح fraction figures کا پتا چلتا ہے ایک بڑا important میں آپ کو یہاں پر tip بتانے جا رہا ہوں job interview کے اندر salary negotiate کرنے کے لئے آپ کا control ہونا بہت ضروری ہے جو لوگ question کرتے ہیں وہ job interview کرنے والے ہوتے ہیں لیکن آپ بھی کوشش کریں دو چار questions پھینک دیں اپنی طرف سے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے طرح سے آپ کر سکتے ہیں یہ کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ جو لوگ conversation کے دوران questions پوچھتے ہیں وہ controlling authority کے اندر ہوتے ہیں مجھے آتا ہے سب بچ you have to negotiate for salary so this is the important tip کہ آپ درمیان میں کوئی question ڈال دیں جیسے کہ company آپ interview کر رہی ہے تو پوچھیں بھئی آپ اس job role کے لئے کیا latest software use کر رہے ہیں مجھے تو یہ software آتا ہے آپ excel کا کونسا origin use کر رہے ہیں آپ vba use کر رہے ہیں کیا آپ primary use کر رہے ہیں rivet کر رہے ہیں vim کر رہے ہیں تو اس طرح سے اور پھر بتائیں کہ آپ کا process کیا ہے آپ کے project جو ہے وہ زیادہ تر کس contract کے تحت آپ کرتے ہو EPC ہے آپ کا measurement value ہے آپ کس client کے ساتھ زیادہ دھر کام کرتے ہو ٹھیک ہے مطلب اس طرح کے questions جب آپ پوچھتے ہو تو اگلا بندہ بھی feel کرتا ہے کہ yes this is the guy and it will give you space to control that conversation at the end when they will negotiate selling with you guys then you have a margin کہ آپ اپنی بھی منواسطہ یہاں پہ ایک اور بڑا important tip میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہ کہیں بھی job interview کے کسی بھی stage پہ آپ نے interview کرنے والوں کو یہ نہیں feel کروانا کہ I am needy guy کہ مجھے بڑی ضرورت ہے نوکری کی جب آپ ضرورت مند ہو جاتے ہو تو negotiate کرنے کی position میں ہی نہیں رہتے تب پھر آپ کے اوپر وہ salary ٹھونس دی جاتی ہے وہ implement کر دی جاتی ہے جو table کے دوسری سائٹ پہ بیٹھے company کے managers کی ایک خواہش ہوتی ہے پھر آپ اپنی خواہش نہیں منوا سکتے so never ever show yourself کہ آپ بہت زیادہ ضرورت مند ہو اور اس کے بعد ایک اور important tip ہے آپ کو بتاتا چلو جب بھی salary negotiate کرنے چاہیں یہ کبھی نہیں کہیں کہ مجھے جناب یہ job تب acceptable ہے جب آپ مجھے salary دیں گے 40 سے 50 ہزار کے درمیان یا 40 سے 70 ہزار کے درمیان کیونکہ یہ چیز بڑی psyche کو hit کرتی ہے آپ نے افت بتانا ہے میں سر I have demand of 80,000 for this job اور ایک important job interview کے انترویو کے انترویو 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 اچھے انترویو 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 چیز انترویو انترویو کام رہے اپ اواز فلکتیو کر رہی ہے make yourself comfortable confident while you are talking about your salary and all that اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں confidence کہاں سے آئے گا کیا بادام کھانے سے آئے گا بالکل نہیں یہ جو confidence ہے یہ ایک self development process ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کئی سے course کر لیں گے شاید ہم کئی سے کوئی دھم کروا لیں گے شاید ہم کسی بندے کے ساتھ مطلب نہیں سمجھاتی لوگ کو کس طرح سے آئے گا بھئی یہ practice سے آئے گا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کریں اس چیز کو فرض کر کے کہ بھئی ہم میں let's say کہ interview کے اندر کیس طرح سے salary negotiate کروں گا یہ interview میں نہ ہو رہا ہے ایک بند کمرے کے اندر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اپنے آپ سے باتیں کریں self talk کریں so there are multiple ways you can have in practice sessions with yourself to improve your conversation to improve your confidence so اس طرح سے یہ بھی بڑی important چیز ہے جب بھی آپ interview کے اندر بیٹھیں تو آپ confidence کے ساتھ بات کریں یہ بہت زیادہ help کرتا ہے آپ کو آپ کی منپسند salary کے اوپر land کروانے کے لئے بہت زیادہ